اسلام علیکم دوستو ڈرائیونگ لیسنس اپوائٹمنٹ کو لے کے اس وقت بہت زیادہ پرولمن چل رہی ہے اور ڈرائیونگ لیسنس کا اپوائٹمنٹ لینے کے دو طریقے ہیں جو سب سے پہلا طریقہ ہے اپسر ایڈی سے اور دوسرا ہے کروم پروجر میں جب بھی ہمارا لیسنس ایکسپائر ہوتا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں میڈیکل کرانا ہوتا ہے وہ سینٹر میں جا کر کے اس کے بعد پھر آن لائن پیمنٹ کرنا ہوتا ہے پھر ہمارے افسر آئی ڈی پر رینیول ہو کے وہ اپ ڈیٹ ہو جاتا اور ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے اب ہمیں چیئے ہارڈ کوپی یعنی ہمیں چیئے فیزیکل کوپی جو ڈیجیٹل کوپی ہے وہ افسر آئی ڈی پر ہے ہم کہیں بھی پولیس والے کو اسے دکھا کر کے ہم اسے یوز کر شکتے ہیں بات ڈیجیٹل کوپی ہونا بہت ضروری ہے تو اس کے لئے ہمیں اپورٹمنٹ لے کر کے ہمیں ڈرائیونگ سینٹر یعنی دلہ میں جانا ہے اور اپورٹمنٹ کس طرح سے لیا جاتا ہے اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو لائپ دکھاؤں گا اپورٹمنٹ لے کر کے اپنے افسر آئی ڈی کے جریعے سے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو پر لاستک بنے رہے ہیں ہم اپنے افسر آئی ڈی کو کروم بروجر میں لوگن کرتے ہیں ہے تو کروم بروجر کو جیسے ہم کلک کرتے ہیں تو یہ سچ باہر آجاتا ہے یہاں پہ ہم لکھیں گے افسر تو یہ افسر لکھتے ہی نیچے اپسن آجاتا ہے افسر لگن کا اس کے اوپر ہم کلک کریں گے کلک کرنے بعد فرس والا پیچ ہے اس کو ہم کلک کر کے ہم اسے لگن پہ لاتے ہیں لگن پہ لانے کے بعد یہ یوزرنیم پاسپورٹ کا اپسن آجاتا ہے تو یہاں پہ میں اپنا یوزرنیم پاسپورٹ ڈال دیتا ہوں اس کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں کلک کرنے بعد یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ دوسرا سائٹ کھل کے آگیا اب اوٹی پی کا ریگوارمنٹ ہے تو پینتالیس چودہ اوٹی پی آ چکا ہے تو یہ پینتالیس چودہ اوٹی پی آگیا ہم اس کو اب لگن کر دیتے ہیں لگن کرنے کے بعد اس کا انٹر فیس یوں اس طرح سے آ جاتا ہے my service vehicle family members worker appointment تو my service کے اوپر ہم کلک کریں گے اور کلک کرنے بعد یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں poster delivery service ministry of the health civil aviation passport traffic تیوہر traffic کا جو option آ رہا ہے اس traffic کے option پہ ہم کلک کریں گا اور کلک کرنے بعد آ جاتا ہے renew driving license اور سب سے نیچے آتا ہے issue driving license تو ہم نیچے issue driving license کے اوپر ہم کلک کریں گے کیونکہ already ہمارا بنا پڑا ہے ہمیں اسی issue کروانا ہے تو یہ آ جاتا ہے welcome issue driving license service تو یہ process to service کے اوپر اور کلک کریں گا اور جیسے کلک کرتے ہیں دوسرے option آ جاتا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں current maximum number in the one valid تو اس کے بعد یہ trend آ جاتا ہے search bar آ جاتا ہے تو ہم اس کو کچھ نہیں کریں گے اور سیدھا ہم اس کو book new appointment کو پر ہم کلک کریں گا اور کلک کرنے بعد یہ آ جاتا ہے عربی میں لکھا ہوا ہے کہ new issue کرانا ہے یا 30 days کا کوئی training ہے آپ کا تو اس کے اوپر ہم tap کریں گے اور tap کرنے کے بعد یہ select کرنے کا option آ جاتا ہے کہ ہمیں کس جگر پر apartment لینا ہے یہ جیزان کا ہے یا پورا کا پورا اس میں ریاد کا القسیم کا ہے مدینہ کا ہے تو ہمیں ریاد چیئے تو یہ سامنے ہے ریاد تو ریاد کے اوپر جیسے کلک کریں گے تو یہ next کا option آ جاتا ہے ہم اسے next کر دیں گے اور next کرنے کے بعد یہ پورا کا پورا ڈیٹیل لکھ کے آ جاتا ہے city جتنی بھی city ہے ریاد میں ہے اس کے بعد سلائی سلائی کو ہم کلک کریں گے اس کے بعد select کریں گے تو یہاں پہ کوئی apartment نہیں دکھا رہا ہے تو اسی طرح ہم پورا کا پورا اور دوسرے option پہ بھی جائیں گے اور اس طرح چیک کریں گے اب سپوچ گر یہ آ گیا وادی الدواسیر تو وادی الدواسیر کو پر جیسی ہم کلک کریں گے اور کلک کرنے کے بعد یہ select option آ جاتا ہے تو یہ اس جگہ پہ apartment خالی ہے تو یہاں لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں apartment خالی ہے تو یہاں ہم کہیں کیا بھی لے سکتے ہیں تو یہ پندرہ تاریخ ہے پندرہ تاریخ ہے یہ جو timing ہے بلکل کٹ کٹ کا نسان آ رہا ہے ہم اس کو select کریں گے 4 p.m 5 p.m 6 p.m تو یہ اس طرح سے apartment ہے سپوچ کرو کہ مجھے چاہیے یہ 4 p.m کا تو 4 p.m کے اوپر کلک کریں گے اور کلک کرنے کے بعد یہ option کلک کر کے سامنے آ جاتا ہے پورا کا پورا ڈیٹیل یا map بھی کہ یہ جس جگہ پہ اس کے بعد ہمیں یہاں پہ صرف کنفارم کر دینا کنفارم کرتے ہی یہ ہمارا apartment بک ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر ہم اس apartment پہ اس date اور اس time پہ ہم جا سکتے ہیں جیسی کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ apartment کس طرح سے لیا جاتا ہے افسر آئی ڈی سے اور جن لوگوں کے پاس افسر آئی ڈی نہیں ہے تو وہ افسر کے جریعے apartment نہیں لے سکتے ہیں اور کسی اور کے بھی افسر سے apartment نہیں ہو سکتا ہے جسے apartment چیئے یہ اسی کے افسر آئی ڈی سے ہوگا یا پھر آپ chrome browser میں جا کے اکامہ نمہ ڈال کر کے آپ وہاں سے apartment لے سکتے ہیں تو ان کے اوپر آپ لوگوں کے بہت سے comment تھا مجھے لگا کہ life proof آپ لوگوں کو دکھانا چیئے apartment لے کر کے کہ کس طرح apartment لیا جاتا ہے اگر اور بھی آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھے comment کر سکتے ہیں تو ملتے آپ لوگوں سے کسی next ویڈیو میں اور کسی next update کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ